یہاں کو بتائیں کہ بیگم کلسم نواز کی میت پی آئی اے کی فلائٹ پی کے سیون فائیو ایٹ کے ذریعے پاکستان لائی جائے گی لندن کے مقامی وقت کے مطابق جمعی رات کی شام سوہ چھے بجے فلائٹ اڑان بھرے گی پی کے سیون فائیو ایٹ جمعی کی سو پانچ بچ کر پچپن منٹ پر لینڈ کرے گی بیگم کلسم نواز کی میت کے ساتھ شہباز شریف اور اسما نواز لاہور آئیں گے شریف خاندان کے ذرائقے مطابق حسن اور حسین نواز کی وطن واپسی کا فیصلہ کل ہوگا بیگم کلسم نواز کی میت پی آئی اے کی فلائٹ پی کے سیون فائیو ایٹ کے ذریعے پاکستان لائی جائے گی اور پی کے سیون فائیو ایٹ جمعی کی سو پانچ بچ کر پچپن منٹ پر لینڈ کرے گی جبکہ بیگم کلسم نواز کی میت کے ساتھ شہباز شریف اور اسما نواز لاہور آئیں گے شریف خاندان کے ذرائقے کہنا ہے کہ حسن اور حسین نواز کی وطن واپسی کا فیصلہ بھی کل ہوگا آپ کو آگاہ کریں کہ بیگم کلسم نواز کی میت پی آئی اے کی فلائٹ پی کے سیون فائیو ایٹ کے ذریعے پاکستان لائی جائے گی لندن کے مقامی وقت کے مطابق جمعی رات کی شام سوہ چھے بجے فلائٹ اڑان بھرے گی بیگم کلسم نواز کا انتقال ہو گیا رائیون اور جاتی عمرہ میں فضا سوگوار ہے تازیت کے لیے لیگی کارکنوں اور رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید کے صورتحالے جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون ارشد مہدی سرشد مہدی بتائیے گا محترمہ کلسم نواز کی وفاد کے بعد لیگی کارکنان اور رہنماؤں کی بہت بڑی تداد جاتی عمرہ پہنچ رہی ہے لیگی کارکنان انتہائی افسردہ ہیں رنج و غم میں مبتلا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ محترمہ کلسم نواز کی جمہوریت کے لیے بے پناہ کافشیں ہیں انہوں نے ڈکٹیٹر شپ کے خلاف بھی آواز بلند کی تحریک بھی چلائی اور جس کے بعد ان کو نظر بند بھی کیا گیا آج وہ ان میں نہیں ہے جس پر وہ افسردہ ہے ایک بہت بڑا گیپ جو ہے ان کی جو ہے وہ جو نون لیگ کی سیاسی جو کیریئر ہے اس وقت اگر بات کریں تو سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز کیپٹن سبدر بھی یہاں پہ مجود ہیں اور چاہتی عمرہ کو سب جیل کا درجہ بھی دیا گیا ہے سیکیورٹی جو ہے وہ پنجاب پولیس کی باری نفری بھی یہاں پہ تائنات ہے اور اس کے ساتھ سے اگر بات کریں پنجاب حکومت کی جانب سے جو پیرول پہ رہائی تھی سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سبدر کی کوئس میں تین دن کا اضافہ کیا گیا ہے آج رات بارہ بجے سے لے کے ہفتہ کی رات بارہ بجے تک جو ہے ان کی جو رہائی ہے اس کی مدت میں اضافہ کیا گیا ہے اور پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قانون کے مطابق جتنا بھی وہ فسیلٹیٹ کر سکتے ہوئے اس معاملے میں وہ شریف واندان کو کریں گے اور اگر کسی وجہ سے تدفین میں یہاں محترمہ جو کلسوم نواز ہیں ان کی ڈیٹ بارڈی یہاں لانے میں تحیر ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی یہ جو رہائی کی مدت ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے جمعہ کے روز صبح چھے بجے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ محترمہ کلسوم نواز کی ڈیٹ بارڈی پاکستان جو ہے وہ انتقل کی جائے گی اور اس کے بعد یہاں پہ جاتی عمرہ میں ہی ان کا نماز جناسہ اوپر رہی گئے ہر شب میں بھی آپ نے آگاہ کیا بہت شکریہ